اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو ایوی ون آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ راجہ فرحان کافی زیادہ مجھے قویشننگ اور کافی زیادہ ریکویسٹ تھی ویدر چینج اور نہیں کی وجہ سے جیسے پنجاب کے ایرے میں کافی زیادہ سموک بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے کبوتر کافی بیمار ہیں زیادہ تر تو ریشہ وغیرہ بن جاتا ہے گلے وغیرہ کی بیماری ہیں آنکھوں کی بیماری ہیں اور کبوتر شام کے ٹائم کہہ رہے ہیں کہ پھول کے بیٹھ جاتے ہیں دانا وہاں نہ چھوڑ دیا تو یہ کچھ ہربل میڈیسنز ہربل انگریڈینز ہیں جو آپ کسی بھی پنساری کی دکان پر وزٹ کر کے بائے کر سکتے ہیں کوئی اتنی ایکسپینسیو نہیں ہے میں کوئی میڈیسن نہیں اس لیے بتا رہا کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کیور کرتا ہے دو چاہ دن کے بعد پھر جو ہے وہ پیجن ویسے ہی اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے گرائنڈ کرنے سے پہلے میں ان چیزوں کے کچھ کونٹیٹی اور ان کے نام بتا دوں یہ کالی زیری ہے اس کے بعد کاسنی کالی زیری ایک چمچ پڑے گا اور کاسنی جو ہاف ٹی سپون اور آدھا چمچ سونف آپ ایک چمچ ڈال سکتے ہیں چھوٹا جو ٹی سپون ہوتا ہے تالچینی یہ ڈرائی جنجر ہے جس کو سنڈ کہتے ہیں اس کے بعد گلوئی کی لکڑیاں تالچینی سے بادی ختم ہوتا ہے پھر کالی مرچ ہوگی لانگ ڈلتے ہیں اور یہ اجوائن ہے یہ سارے سب کے سب آپ کو گھر سے مل سکتی ہیں چیزیں صرف اس میں سے دو سے دو چیزیں نہیں ملیں ایک چیز نہیں ملیں یہ والی جو ہے کاسنی یہ ایمیون سسٹم بوسٹ کرتی ہے اور زیادہ تر یہ جو لانگ ہوتے ہیں یہ جوائنٹس کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ جو جس کو ہم لوگ سنڈ کہتے ہیں بسکلی یہ سوکھا ہوا جنجر ہے تو یہ بونز کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو جب یہ ان کے پاؤں اگرہ سویل ہوتے ہیں سردیوں میں تھنڈے ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو کیور کرے گا یہ بلڈ فلو کرتا ہے خون کو تیز کرتا ہے پمپ کرتا ہے اسی طریقے سے کالی زیری بھی اور یہ گلو کی لکڑیاں اگر سردی ہے اس کا جو پانی بنتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے کبوتروں کے لئے اس سے کبوتر سردی بھی نہیں اتنی ان کو لگتی اور آپ کے کبوتر اس طریقے سے رہیں گے جیسے گرمیوں میں رہ رہے ہیں آپ ان سے اڑا بھی سکتے ہیں کبوتر اس سیم نسخے سے سردیوں میں میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ اڑانے والا کوئی نسخہ ہو تو آپ اس کو تین یا پانچ سیسی دے کے رات کے ٹائم آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے کبوتروں میں ڈالنے کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ڈالیں گے تو اس کے علاوے اس طریقے سے آپ کے کبوتر جو آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن دے سکتے ہیں چلیں میں آپ کو گرینڈ کر کے اس کو سٹور کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کے لئے یہ پیجن ٹی آپ کو اس طرح کا چھوٹا سا بول میں سرائی بوٹل سی لے کے اس میں سٹور کر لیں اس کے اوپر ڈکا نو یہ ایکشلی ریڈی ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پیجن ٹی کہتے ہیں اس کا بیسٹ وے اس کو بنانے کا یہ ہے کہ آپ اس میں آدھا سپون یہ پس کبوتر کوئی تیز زیادہ نہیں ہے فورٹی ففٹی کے قریب ہے آدھا سپون اس طرح جو ہے وہ آدھا کپ پانی میں یہ آپ اس طرح ڈال دیں اس کے بعد آپ یہ والا جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی خوشک جگہ جہاں پہ آپ لوگ اپنے کیچن وغیرہ کی جس کیبنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جہاں پہ بھی آپ پیجنز کی میڈیسن رکھتے ہیں اس کو آپ نے ہیٹ اپ کرنا ہے تین منٹ کے لیے تین منٹ کے اندر یہ بالکل ایک چائے سی بن جائے گی آہ میں وہ بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آہ اس کو بس تین منٹ تک جو ہے وہ آہ میں نے لگایا ہے مائکرو ویو میں آپ پانی کسی برطن میں ڈال کے گرم کر کے اس کے اندر ڈال کے یہ تین منٹ کے لیے یہ دو منٹ کے لیے پکا سکتے ہیں آہ یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی تین سے چھار منٹ میں نے مائکرو ویو لگایا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو بوائل کر سکتے ہیں تو یہ ریڈی ہو جائے گا یہ بوٹل میں پس پڑی ہوئی ہے کوئی ڈیڑ سے دو لٹر کی تو یہ کوئی تین لٹر پانی کے لیے میں نے آدھا کپ جو ہے تیار کی ہے اور یہ آپ نے میں اس کے اندر ایکشری اس کو آپ اچھے دیکھ سے مکس کر دیں یہ جو پیجنٹی ہے آپ اس کے اندر پانی کے اندر ڈال دیں ہاف باقی جو میں اپنے دوسرے کبوتروں کو ڈال دوں گا تو یہ ہی ایک اس وقت بیسٹ وے ہے کہ آپ اپنے پیجنز جو ہیں وہ بچا سکتے ہیں ان سے یہ ہے کہ ان کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں آئے گی اور یہ اتنا گرائنڈ کرنے آپ نے اس کے اندر جو بلکل پاڈر کی شیپ میں بن جائے یہ آپ لوگ کے جو جتے کبوتر انشاءاللہ یہ بن جائیں گے تینکیو سو مچ گائیز جس طریقے سے آپ لوگ ویڈیوز واش کرتے ہیں ایسی واش کرتے ہیں اور سبسکرائب کریں چانل کو سلام ایکا موسیقی 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 موسیقی